سبسکرائب کو ایک چینل اور سبسکرائب کو لائک 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 ویڈیو میں بھی اس بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ روبائی جو ہے ایک چار مصر والی نظم ہوتی ہے روبائی شاعری کے ایک مشہور سنف ہے چار مصر والی نظم کو روبائی کہتے ہیں جو مخصوص اللہ اور آہنگ میں کہی جاتی ہے اخلاق، فلسفہ، تصوف، حکمت و دانائی وغیرہ روبائی کے موضوعات ہیں اس کے چوتھے مصر میں خیال مکمل ہوتا ہے چلے پہلے دیکھتے ہیں کہ ولی دکنی کون ہے جان پہچان ولی کا اصل نام ولی محمد تھا وہ سولہ سو اٹھ سٹھ عیسوی میں اورنگاباد مہاراشتر میں پیدا ہوئے ولی نے غزل گوئی پر خصوصی توجہ دی اور بہت جلد اسے عروج پر پہنچا دیا انہوں نے فارسی غزل کے مزامین اور تجبیحات و استعارات کو اردو غزل میں استعمال کر کے اسے خوبصورت بنا دیا ولی نے غزل کے علاوہ روبائیات بھی کہیں ہیں سترہ سو سات عیسوی میں ان کا انتخال ہوا چلے پہلے اسے پڑھتے ہیں روبائی کو اور اس کے بعد اسے سمجھتے ہیں اس کا تشریح بھی کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے پانی کے اوپر نقش ہے یہ مثل حباب ایسے کے اوپر دل کو نہ کر ہرگز بند اپس کو نہ کر خراب اے خانہ خراب اب دیکھئے یہ جو روبائی ہے اس میں زیادہ تر الفاظ دکنی اردو کے استعمال کیے گئے ہیں چلے اسے سمجھ لیتے ہیں پہلے یہ ہستیے موہم دیسے مجھ کو سراب پانی کے اوپر نقش ہے یہ مثل حباب ایسے کے اوپر دل کو نہ کر ہرگز بند اپس کو نہ کر خراب اے خانہ خراب شاعر ولی دکنی زندگی اور دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خیالی زندگی مجھے دھوکہ دے رہی ہے اس کی حیثیت تو پانی کے بلبلے جیسی ہے پانی کے اوپر نقش ہے یہ مثل حباب یعنی یہ پانی کے بلبلے جیسی ہے اس عارضی زندگی سے دل لگانے اس فریب دینے والی دنیا کی آرام و آسائش کی طلب کیلئے سب کچھ کر گزرنا ٹھیک نہیں ہے ایسے کے اوپر دل کو نہ کر ہرگز بند اپس کو نہ کر خراب اے خانہ خراب یعنی اسے پھر سے کیا بیان کریں گے اس فریب دینے والی دنیا ہے اس کے آرام و آسائش آپ کو اس چیز کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے اے خانہ خراب یعنی اے انسان اس زندگی کی ایشو اشرت سے اشرت کے لئے اپنے آپ کو برباد نہ کر امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخط ہوگی تب تک لئے خدا حافظ